آئی فون اسٹور میں 50% ڈسکاؤنٹ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک فون کی جگہ اب آپ اتنے ہی پیسوں میں دو فون لے سکتے ہیں اور یہ اسٹور بھی گلی اور بلی کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے جیسے ہی گلی اور بلی کو ڈسکاؤنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ دونوں ہی فوراں اسٹور پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ جہاں بھی جاتے ہیں تھوڑی بہت بدتمیزی ضرور کرتے ہیں اور جب سلس مین ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے اسٹور میں آنے کا تو گلی کہتا ہے کہ ہماری سپیٹ کافی زیادہ تھی اس لیے ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے لیکن آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے میرا دوست بلی اس کی بھرپائی کر دے گا اب آپ مجھے آئی فون دکھائیے بلی کہتا ہے وہ والا دکھائیے گلی کہتا ہے وہ والا بلی کہتا ہے ارے وہ والا دکھائیے جو پیچھے رکھا ہوا ہے سلس مین کہتا ہے جلدی نیچے اترو اور نکلو اسٹور سے باہر ہم تمہیں کوئی آئی فون نہیں دیں گے ورنہ سیکیورٹی گارڈ دھکا دے کر تمہیں باہر نکالے گا بیچارے گلی اور گلی کھالی ہاتھ واپس نکل آتے ہیں اسٹور سے باہر آتے ہی ایک عجیب سا دکھنے والا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور گلی کو گھورتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں آئی فون چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ بھی بہت کم قیمت پہ گلی کہتا ہے نیا ہوگا یا پرانا وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس نیا اور پرانا دونوں طرح کے فون ہے گلی کہتا ہے کہ ہمیں دو فون چاہیے کوئی فون ہو تو دکھاؤ اور کتنے کا دوگے وہ کہتا ہے کہ صرف دس ہزار کا بلکل نیا آئی فون ہے لیکن ابھی میرے پاس صرف ایک ہی فون ہے اگر تمہیں اور چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا گلی کہتا ہے کہ ہمیں دو فون چاہیے تھے ہم کل تم سے آ کر لے لیں گے یہ کہہ کر گلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی وہیں کھڑے ہو کر گلی کو دیکھتا رہتا ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ گلی اس آدمی سے فون لینا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ گلی اس آدمی کو دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ آدمی ہی تھوڑا عجیب سا دیکھ رہا تھا گھر پہنچنے کے بعد گلی اور بھولی نے نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا کہ کوئی تو ضرور اپنا آئی فون کو کم پیسوں میں بیچ رہا ہوگا اور تب ہی انہیں ایک سیلر کا ایڈریس ملتا ہے جو کہ صرف سولہ ہزار کے دو آئی فون بیچ رہا ہے گلی اور بھولی فوراں آئی فون لینے چل دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس صرف دو ہی آئی فون موجود ہیں اور گلی اور بھولی یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتے اور ابھی رات کے گیارہ بچ چکے ہیں لیکن کسی بھی طرح گلی اور بھولی کو یہ فون چاہیے لیکن ایک بار بھی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آدمی آئی فون کو اتنی کم قیمت بھی کیوں بیچ رہا ہے اور جو ایڈریس دیا ہوا تھا وہ کافی دور کا تھا اور وہ علاقہ بھی بلکل سنسان سا تھا وہاں نہ تو کسی کے گھر بنے ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا بلکل ویران دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور پھر وہ پرانا گھر نظر آتا ہے جو انہوں نے نیٹ پر دیکھا تھا یہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے نیٹ پر دیکھا تھا گلی کہتا ہے یہ گھر تو کھنڈر جیسا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں رہتا ہوگا وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی آس پاس کا نظارہ دیکھتے ہیں اور پھر گلی اس سیلر کو فون لگاتا ہے جو اس نے نیٹ پر دیکھا تھا لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا اور گلی دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے لیکن اس گھر سے لڑکیوں کے رونے اور سزکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ آوازیں سن کر گلی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ دونوں ہی بڑے دھیان سے وہ آواز سننے لگتے ہیں اور پھر وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے اور گھر کی لائٹ جل جاتی ہے اور کھٹکی پہ وہی انسان کھڑا نظر آتا ہے جو انہیں اس ٹور کے باہر کھڑا نظر آیا تھا گلی بلی وہاں سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس گھر کی لائٹ پھر سے بند ہو جاتی ہے لگتا ہے وہ آدمی گھر سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا لیکن وہ تو گلی کے پاس ہی کھڑا تھا اس کے پاس دو آئی فون تھے اور اس کے کپڑوں پہ بہت سارا کھون لگا ہوا تھا گلی کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں پہ اتنا کھون کیوں لگا ہوا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتا گلی کہتا ہے کہ فون لو اور چلو یہاں سے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر کے اندر چلو میرے پاس اور بھی بہت سارا سامان ہے میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں اور وہ مزہ چکھانا چاہتا ہوں جو میں سب کو چکھاتا ہوں جو بھی یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ تمہیں بھی بہت مزہ آئے گا یہ سن کر بلی فوراں گاڑی سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھا دیتا ہے اور وہاں سے نکل لیتا ہے اور وہ آدمی انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے آخر گلی اور بلی کو آئی فون مل ہی گئے وہ بھی بہت کم قیمت پہ رات کے ایک بچ چکے ہیں بلی گھر پہنچنے کے بعد سو جاتا ہے جبکہ گلی جاگ کر آئی فون چلا رہا ہوتا ہے لیکن گلی کے فون چلاتے ہی گھر میں عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں باتروم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگتا ہے اور پیرا نورمل ایکٹیویٹی بل جاتی ہے گلی کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور باتروم جا کر دیکھتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ میرا آئی فون واپس کرو گلی پاس جا کر دیکھتا ہے اور پھر بلی کے پاس بھاگ کر جاتا ہے اسے اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ باتروم میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر بلی اور گلی باتروم کے طرف بڑھتے ہیں اور پاس جا کر دیکھتے ہیں وہاں انہیں کچھ لکھا ہوا ملتا ہے اور کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں میرا آئی فون واپس کرو اسی جہاں جاؤ جہاں سے تم اسے لائے تھے اس گھر کے پاس میری لاش تفن ہے میری ڈٹ باڈی کے پاس میرا آئی فون رکھ دو میں سولہ سال کی تھی وہ ایک کھونی ہے اس آدمی کو جان سے مار دو یہ سب پڑھنے کے بعد گلی اور بلی وہاں سے فون لے کر نکلتے ہیں اور اسی گھر کی طرف چلتے ہیں جہاں سے وہ فون لے کر آئے تھے لیکن آخر یہ فون ہے کس کا اور یہ فون ہمیں ڈالنا کہاں ہے یہ سوچتے ہوئے گلی اور بلی اس راستے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سے وہ اسے لائے تھے گلی بلی سمجھ جاتے ہیں جو لڑکیوں کے چھیکنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اس نے انہیں بھی مار دیا ہے کیونکہ وہ آئی فون کلیکٹ کرنے والے کشٹمن تلاشتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں مار کے ان کا پیسہ اور ان کا فون جو وہ یوز کرتے ہیں ان سے چھین لیتا ہے لیکن اب جانا کہاں ہے گلی کہتا ہے کہ ہم اس جگہ تو پہنچ چکے ہیں اور تب ہی زمین سے بہت سارے ہاتھ نکل کر گلی اور گلی کو گھیر لیتے ہیں پھر وہ آتما نظر آتی ہے جو گلی کو پہلے دیکھی تھی وہ ان سے مٹی کھوڈنے کے لیے کہتی ہے اور دونوں مٹی کھوڈنے کے کام میں لگ جاتے ہیں اور مٹی ہٹانے کے بعد انہیں ایک کڑھے میں بہت سارے کنکال اور ایک لڑکی کی لاش نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ آتما اس لڑکی کے اندر سما جاتی ہے اور تب ہی لڑکی اٹھ بیٹھتی ہے یہ دیکھ کر گلی گلی فونٹ فیک کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو لڑکی کو آتا دیکھ ڈر کے مارے جھک جاتے ہیں لیکن لڑکی تو اپنی موت کا بدہ لینے گھر کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور اب وہ اپنا بدہ لے کر ہی واپس لوٹے گی موسیقی